سرکاری سکولوں میں صوباری حکومت کی جانب سے اور اب روح کرتے ہیں چترال کا جہاں آلہ تعلیم کے حصول کے لیے محکمہ تعلیم آپ کو بتاتے چلیں کہ چترال میں آلہ تعلیم کے حصول کے لیے محکمہ تعلیم کے جانب سے واغ اور تقریب کا احتمام کیا گیا ہے رپورٹ کر رہے ہیں گل حماد فاروقی سرکاری سکولوں میں داخلہ مہم کی سلسلے میں اگاہی واغ اور تقریب کے لیے اس تاریخی درسگاہ کو منتخب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح اسی سکول میں سبق پڑھنے والے طلبہ سفیر، چیف سیکٹری، ڈاکٹر، سیور، آل فوجی، ابسران اور بڑے بڑے ہوتوں پر تحینات ہوئے تھے آنے والے بچے بھی انہیں دیکھ کر حصول علم کیلئے راغب کیا جا سکے یہ آگاہی واغ اسی سکول سے شروع ہو کر پرانے بازار اور نئے بازار سے ہو کر دروش چوب میں ایک بڑے اجتماع کی شکر احتیار کر گئی انہوں نے اس بات پر افسوس کا ظاہر کیا کہ ایک طرح محکمت تعلیم لوگوں کو ترغیب دیتی ہے کہ اپنے بچوں کو سرکاری سکولوں میں داخل کرے مگر دوسرے چانب ابھی تک سرکاری سکولوں میں صوبائی حکومت کے جانب سے مفت کتابیں نہیں بیجے گئی ہمارا انرولمنٹ ڈرائیو جو انا وہ پورے کے پی کے میں فرسٹ مارٹ سے لے کر اکتیس اپریل تک جو انا وہ جاری ہے اور اسی انرولمنٹ ڈرائیو کے سلسلے میں آج ہم لوگ عام پر دروش آئے ہوئے ہیں پروگرام کے آخر میں اس تاریخی سکول میں بچوں کو داخل کر کے باقیدہ داخل مہم کا آغاز کر دیا گیا اس تقریب میں کسیر زیادہ میں طلبہ، اساتذہ، تاجر اور سماجی کرکنوں نے بھی شرکت کی انیس سو اٹیس میں بننے والا اس تعلیم ادارت سے بہت نموار شخصیات دیکھ لے آج بھی اگر ہمارا سرکائی سکول کا ٹیچر اس امانداری کے ساتھ اگر بچوں کو پڑھائے تو وہ دن دور رہی کہ ہم علم کے میزان میں پورے دنیا میں حکم نالی کریں گے پتوکی کے گورنمنٹ ہائی سکول حسین خان والا میں تقریب کا نقاط ہوا ہے جس میں پوزیشن ہولڈرز کو انعامات دینے کے ساتھ ساتھ غریب اور موسیقی